پشاور دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اس لئے اس سے ملنے والے باز آثار تقریباً آٹھ ہزار سال پرانے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس شہر کو دراؤڑوں نے آباد کیا تھا دراؤڑوں سے آریوں نے اس شہر کو چھینہ اور اس شہر کو فتح کیا ایک روایت کے مطابق اس شہر کو شری کرشنا نے آباد کیا تو شری کرشنا کا جو دور ہے وہ تقریباً تین ہزار دو سو اسی قبل از مسیح ہے اور اس حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ کتنا پرانا ہے یہ دور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت پشاور شہر آباد ہوئے تقریباً پندرہ سو سال گزر چکے تھے دراؤنوں سے آریوں آریوں سے یونانیوں یونانیوں سے پارسیوں خوشانوں ہنس ہندیوں ساسانیوں افغانیوں مغلوں سکھوں اور انگریزوں کے ہاتھ یہ شہر فتح ہوتا چلا گیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یروشیلم کے علاوہ اب تک ایسا کوئی شہر نہیں جو اتنے سارے قوموں کے زیر تسلط رہ چکا ہو تو آئیے ذرا اس کی جغرافیائی اہمیت دیکھ لیتے ہیں اگر اس وقت جغرافیائی اہمیت کو دیکھا جائے تو یہ ایک طرف پشاور وستی ایشیا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریاستیں موجود تھے وہاں سے سارے راستے ترکی کو اور ترکی سے پھر یورپ میں وہ سارے راستے داخل ہو جاتے تھے دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کے جنوب مغرب ساؤت وست میں ایران آباد تھا تو ایران سے پشاور تک ایک راستہ موجود تھا کیونکہ بلوچستان خوشک علاقوں کی وجہ سے وہ لوگ دریاؤں کے ساتھ ساتھ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ دریاؤں کے راستوں چھوٹے چھوٹے قسم آباد تھے اور ان قسموں میں دوائیاں ملتی تھی اور لوگ بالا خانوں میں آرام کیا کرتے تھے اور اس لئے وہ ایران سے پشاور اور پشاور سے ایران کے راستوں سفر کیا کرتے تھے پشاور ہر دور میں بادشاہوں کے لئے اور تاجروں کے لئے ایک تجارتی مرکز رہا ہے اور تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر جزیاں بھی دیا کرتے تھے یعنی ٹیکس دیا کرتے تھے تو اس لئے بادشاہوں کے لئے یہ شہر فتح کرنا بہت لازمی ہوا کرتا تھا تاکہ وہ بادشاہ یہاں سے جزیاں یعنی ٹیکس جمع کر کے اپنے ریاست میں کام لائے جس سے فوج مضبوط بن جائے اور معاشی طور پر وہ ریاست مضبوط ہو اس وجہ سے ہر فاتح نے پیشاور کو فتح کیا اور ہر فاتح نے پیشاور شہر کو تباہ کیا سوائے انگریزوں کے انگریزوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد تباہ نہیں کیا بلکہ اس کو مزید آباد کیا سکھوں کے دور کا اگر اندازہ لگایا جائے تو رنجید سنگھ نے 1834 میں اس شہر کو فتح کیا تھا 1834 میں جب رنجید سنگھ نے یہاں پیشاور کو قبضہ کیا اور پیشاور کو فتح کیا تو اس نے اپنے ایک اٹالین دوست ینگ بیپتس کو پیشاور کا گورنر بنا دیا پیشاور کا گورنر بنتے ہی ینگ بیپتس نے اپنی فیورٹ قسم کے عدالتیں یہاں پہ لگا دی اور اس کے لیے بہت سخت قسم کے سزائے متعین کیے جیسے کہ کسی نے کسی کا چیز چُرائیا ہو یا ینگ بیپتس ان کو موت کی سزا دیا کرتے تھے روزانہ کے حساب سے یہاں پر نو سے دس لاشوں کو لٹکا دیا جاتا تھا جس گیٹ سے وہ لاشیں لٹکی رہتی تھی وہ گیٹ گور گٹری کی جو مغربی گیٹ ہے یہاں سے وہ لاشیں لٹکائے جاتی تھی اور نو سے دس دن تک وہ لاشیں یہاں پر پڑی رہتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ خوف و حراس پھیل گئی اور اس خوف کی وجہ سے اس جگہ کا نام گور گٹری پڑ گیا جس کا مطلب ہے قبرو کی گٹری اس سے پہلے اس کا نام باغ ہوا کرتا تھا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں ہر دور میں تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ شہروں کے نام بھی بدلتے چلے آ رہے ہیں باچہاہوں نے اپنی ہی تشہیر کے لیے شہروں کے نام بدل کر دیئے اور اگر پیشاور کی طرف دیکھا جائیں تو پیشاور کے تقریباً بیس مختلف نام آپ کو مل جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کئی نام تبدیل ہوتے گئے جیسے کہ کسپتھورس پارسپورا پشکبور کھشانپور پرشپور پشکلاوتی جو کہ اکثر کتابوں میں یہ چھارسدہ کا نام ملتے ہیں لیکن یہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب پشکلاوتی پیشاور کو بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد پرشپورا پرشپورا کا مطلب ہے دی سیٹی آف من کشاروں کے در میں یہ پشاور دارو خلافہ بنا دیا گیا تو اس لئے اس کا نام پرشپورا رکھ دیا گیا پرشپورا تقریباً ایک ہزار سال تک پشاور کو کہا کرتا تھا جب نو سو اسی میں افغانوں نے اس شہر کو فضا کیا تو اس وقت اس کا نام پرشپورا تھا اور انہوں نے بھی اس کا نام بدل ڈالا اور مغلو کے دور میں اگر مطاقہ کیا جائے تو زہیر الدین بابر کے دور میں اس نے اس شہر کا نام باگ رام رکھا تھا اور پھر اس شہر کا نام ایک وقت میں پاروپا راستہ بھی رکھا گیا ایک زمانے میں اس کا نام پشاور دن بھی ہوا کرتا تھا لیکن نادرشاہ اور سککوں کے دور میں اس شہر کا نام پشاور تجویز رکھا تھا لیکن اصل ریکارڈ یہ ہے کہ سککوں نے اس کا نام پشاور رکھا پشاور کا سنہرہ دور پشاور کا سنہرہ دور وہ تھا جب کشانو نے اس شہر کو اپنا دار الخلافان بنایا یہ جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں اس کو محبوبہ کی ڈیری بھی یہاں کے لوگ کہتے ہیں اور شاجی کی ڈیری بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت پرانا گاؤں ہیں بہت پرانی ڈیری ہیں کچھ ایسے وقت بھی گزرا ہے یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں کنشک کا دور کنشک ایک پاچھا تھا جو کہ یہاں پہ ایک بہت اپنے غروج پر تھا جنہوں نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سی سٹوپا بنائی تھی کنشک نام باچھا نے اور وہ سٹوپا اسی مقام پہ ہی تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹوپا ختم ہو گیا کنشک بودھ مت کا ایک پیروکار تھا اور اس کے پاس صداد گوتھم بودھ کے دانت بدورے تبرک موجود تھے شاہ جی کی دوری جو کہ کنشک نے بنایا تھا یہاں پر ایک وقت بہت بڑا سٹوپا ہوا کرتا تھا یہ سٹوپا آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے گر گیا تھا اور تباہ ہوا تھا یہ سٹوپا تقریبا پانچ سو فٹ بلند تھا کیونکہ یہ سٹوپا زیادہ تر پیدل کے لوہے سے بنایا تھا اس لئے یہ آسمانی بجلی کو آسانی سے پکڑ سکتا تھا اس سٹوپا کے گرد ایک مناسٹری بنائی گئی تھی اور وہاں اشپا گوش کی سربراہی میں تقریبا پانچ سو سے زیادہ منکس ہوا کرتے تھے اور یہاں ایک متبرک چشمہ بھی موجود تھا یہ جو اس وقت میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے تھے یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا کھوا ہوا کرتا تھا جو کہ اب اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ جو علاقے کے مکین ہیں ان کے مطابق یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پرانی زمانے کے گھوڑے تھے وہ یہاں پہ پانی پیا کرتے تھے اور لوگ سفر وغیرہ سے آ کر یہاں پر آرام کیا کرتے تھے چوتھی صدی میں وائٹنز نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس شہر کو تباہ برباد کر دیا اور اس کی وجہ سے اس سٹوپا کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا اور وہ سٹوپا تباہ برباد ہو گیا اور شاہ جی کی ڈیری میں یہاں مقامی لوگوں نے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں مرد دفنانا بھی شروع کر دیئے اور پہلے ہندو کے دور میں یہاں مردوں کو جھلائے بھی دیا کرتا تھا اور یہاں پر آج بھی برگزیدہ لوگوں کے مسارات موجود ہے آئیے میں دیکھاتا ہوں آئیے میں دیکھاتا ہوں آئیے میں دیکھاتا ہوں